نمشکار دوستوں میں حیدر آباد سے آپ کا دوست ونیہ ورما سوتردھار کی طرف سے آپ سب کو نمشکار کہتا ہوں دوستو لوگ ڈاؤن پھر سے شروع ہو گیا ہے اور کئی گھروں میں آج کل سننے کو مل رہا ہے کہ بڑے بزرگوں کو اول ڈ ایج ہوں میں رکھا جا رہا ہے تو ایسے میں ایک چھوٹی سی کہانی یا ایک واقعہ سمجھ لیجئے جو واتسپ پر آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں گوپال کشن جی ایک سیوہ نورت تا دھیا پک ہیں صبح دس بجے تک یہ ایک دم سست پرتیت ہو رہے تھے شام کے ساتھ بچتے بچتے تیز بخار کے ساتھ ساتھ فے سارے لکشن دکھائی دینے لگے جو ایک کرونا پوزیٹیو مریض کے اندر دکھائی دیتے ہیں پریوار کے سدسیوں کے چہروں پر خوف ساتھ دکھائی پڑ رہا تھا ان کی چار پائی گھر کے ایک پرانے بڑے سے باہری کمرے میں ڈال دی گئی جن میں ان کے پالتو کتے مارشل کا بسیرہ ہے گوپال کشن جی کچھ سال پہلے ایک چھوٹا سا گھائل پلہ سڑک سے اٹھا کر لائے تھے اور اپنے بچے کی طرح پال کر اس کو نام دیا مارشل اس کمرے میں اب گوپال کشن جی ان کی چار پائی اور ان کا پیارا مارشل ہیں دونوں بیٹوں بہوں نے دوری بنا لی اور بچوں کو بھی پاس نہ جانے کے نردیش دی دیئے گئے سرکار دوارہ جاری کیے گئے نمبر پر فون کر کے سوچنا دے دی گئی خبر محلے بھر میں پھیل چکی تھی لیکن ملنے کوئی نہیں آیا ساڑھی کے پلے سے موہ لپیٹے ہوئے ہاتھ میں چھڑی لیے پڑوس کی کوئی ایک بوڑھی امائی اور گوپال کشن جی کی پتنی سے بولی ارے کوئی اس کے پاس دور سے کھانا بھی سرکا دو وے اسپتال والے تو اس بھوکے کو ہی لے جائیں گے اٹھا کے اب پرشن یہ تھا کیوں ان کو کھانا دینے کے لیے کونہ ہے بہو نے کھانا اپنی ساس کو پکڑا دیا اب گوپال کشن جی کی پتنی کے ہاتھ تھالی پکڑتے ہی کام پنے لگے پیر مانو کھونٹے سے باندھیے گئے ہوں اتنا دیکھ کر وہ پروسن بڑھی اممہ بولی اری تیرا تو پتی ہے تو بھی موہ باندھ کے چلی جا اور دور سے تھالی سرکا دے وہ اپنے آپ اٹھا کر کھا لے گا سارا وارتہ لاپ گوپال کشن جی چپ چاپ سن رہے تھے ان کی آنکھیں نم تھی اور کانپتے ہونٹوں سے انہوں نے کہا کوئی میرے پاس نہ آئے تو بہتر ہے مجھے بھوک بھی نہیں ہے اسی بھی چیمبلنس آ جاتی ہے اور گوپال کشن جی کو ایمبلنس پر بیٹھنے کے لیے بولا جاتا ہے گوپال کشن جی گھر کے دروازے پر آ کر ایک بار پلٹ کر اپنے گھر کی طرف دیکھتے ہیں پوتی پوتے فرسٹ فلور کی کھڑکی سے ماسک لگائے دادا کو نہارتے ہوئے اور ان بچوں کے پیچھے ان کی دونوں بہویں دکھائی پڑتی ہیں گراؤنڈ فلور پر دونوں بیٹے کافی دور اپنی ماں کے ساتھ کھڑے تھے ویچاروں کا طوفان گوپال کشن جی کے اندر امر رہا تھا ان کی پوتی نے ان کے طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے بھائے کہاں ایک کشن کو انہیں لگا کہ زندگی نے الویدہ کہہ دیا گوپال کشن جی کی آنکھیں لب لبا اٹھیں انہوں نے بیٹھ کر اپنے گھر کی دہری کو چوما اور ایمبلنس میں جا کر بیٹھ گئے ہیں ان کی پتنی نے ترنت پانی سے بھری بالٹی گھر کی اس دہری پر انڈیل دی جس کو گوپال کشن جی چوم کر ایمبلنس میں بیٹھے تھے اب اسے ترسکار کہو یا مجبوری لیکن یہ درش دیکھ کر کتہ بھی رو پڑا اور اسی ایمبلنس کے پیچھے پیچھے ہو لیا جو گوپال کشن جی کو اسپتال لے کر جا رہی تھی گوپال کشن جی اسپتال میں چودہ دنوں کے ابزرویشن پیریڈ میں رہے ان کی سبھی جانت سامانی تھی انہیں پورنا تحسفست گھوشت کر کے چھٹی دے دی گئی جب وہ اسپتال سے باہر نکلے تو ان کو اسپتال کے گیٹ پر ان کا کتہ مارشل بیٹھا دکھائے دیا دونوں ایک دوسرے سلی پٹ گئے ایک کی آنکھوں سے گنگا تو ایک کی آنکھوں سے یمونا بہنے جا رہی تھی جب تک ان کے بیٹوں کی گاڑی انہیں لینے پہنچتی تب تک وہ اپنے کتے کو لے کر کسی دوسری دیشا کی اور نکل چکے تھے اس کے بعد وہ کبھی دکھائی نہیں دیئے آج ان کے فوٹو کے ساتھ ان کی گمشدگی کی خبر چھپی ہے اغبار میں لکھا ہے کہ سوچنا دینے والے کو چالیس ہزار کائنام دیا جائے گا چالیس ہزار ہاں پڑھ کر دھیان آیا کہ اتنی ہی تو معاسک پینچن آتی تھی ان کی جس کو وہ پریوار کے اوپر ہستے گاتے اڑا دیا کرتے تھے موسیقا